یا رب لکا الحمد و کمال یمبغی بجلال وچحک و عزین السلطان کب نے اترام دوستو سب ہم نے انسانگ پیدا کیا تجیب ہم نے اترام دوستو کہ میں آیا کس لیے تھا اس حیثیت کو بھولنے کا قرآن پاک نے جن لفظوں میں انسان کو مخاطب کیا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو بھولا اس کو قرآن کہتا ہے الحاکم التقاسر الحاکم الحاکم کے معنی یہ ہے کہ ایسا بھولا کہ بھولنا بھولیا ایک بندے کو یہ خبر بھی نہیں مراستہ بھولا اچھا جس کو خبر ہے میں راستہ بھولا تھا بھولا کہتا ہے اس کا مسکرہ کی صورت ہے بندے سے صورت ہے جاہی سے صورت ہے جب اندین کا مسکرہ بھولا تھا اور اندین کا مسکرہ بھولا تھا مسکر کیا تھا مسکرہ بھولا تھا ہر بندے نے اپنے دفع پنا لے سب اندین کا مسکرہ بھولا تھا کریں اور quyلس کو خبر کرنے والگو سب اندین کو جس کے جمع کرنا مجلس لگارو ٹھولا تھا کریں چنے کے بعد 万 Haitsاند نے اکğimiz dużی اپنی خبر ہے نسکر رہا ہے پہ ziem formation در ڈی دیکھو ٹ utilize باتدن شکر یہاں باتدن شایر میرا جمع کر، بات دنیا کو جمع کرنا ڈو اگر وپ باتدن شدہ مرغ جمع کرتے ہیں ہر نسل کا مرغ کتوں کا شوق ہے ہر نسل کے بہترین ایسے لاجواب کتے خوک ناؤ کتے ہیں بہتوں کا شوق ہے کئی لوگ میں نے بہت بہتوں کیا بیوی پہ زیور بہت کے بہت ایسے ہی نہیں ہے شوق پورا دھوڑوں کا شوق کمٹی سے کمٹی دھو موبائلوں کا شوق موبائلوں کے اندر جو نمبر ہوتے ہیں وہ نمبر میرے ایسے منفرد ہوں وارد کمپنی کے اقصاب مجھے کہنے لگے اکیس لاکھ اسے بندے نے کہا کہ میں دیتا ہوں پس یہ نمبر مجھے دیں اکیس لاکھ یہ نمبر مجھے دیں اکیس لاکھ دوں گا نمبر کا شوق طرح طرح کس کے کپڑے بنانے کا شوق خاص طور پر عورتوں میں زیادہ گھر کے اندر بکس بھرے ہوئے ہیں کپڑوں کے ایک صاحب کے گھر گیا میں اس شرط پر میں کہیں آنا جانا میرا ہوتا نہیں اس شرط پر جاؤں گا کہ میں گھر کو جہاں چھیڑوں گا مجھے اجازت ہوگی کہنے لگا ٹھیک ہے میں نے جاتے ہی کپڑوں کے علماری کھولی میں نے کہا وارڈروب آپ کے کہاں ہیں جہاں کپڑے ہینگ ہوتے ہیں کپڑے لٹکے ہوئے ہیں اس میں سوٹ گننا شروع کیا میں تو دیوانا ہو گیا سوٹ گنتے گنتے بیغام صاحبہ کے پانچ ساو سے زیادہ سوٹ پہننے کا موقع نہیں ملتا جب بھی کوئی شادی آتی ہے دیر دو لاکھ تین لاکھ کی وہ خریداری کرتی ہے کہ شادی کا وصلہ ہے میں نے تو شادی نبٹانی ہے کپڑے بنانے میں پھر جس جس رنگ کے کپڑے ہیں اسی رنگ کا پرس ہوگا اسی رنگ کے لفٹک ہوگی اسی رنگ کے پھر جلوری ہوگی اسی رنگ کا یہ ہوگا پتہ نہیں کیا نظام ہے ایک شوق ہے نظام عالم میں چل رہا اور اسی شوق میں زندگی کے دن رات گزر رہے لمحات گزر رہے پل گزر رہے ساس گزر رہے تمہیں گزر رہیں شام گزر رہیں یہ زندگی تمام ہو رہے شوق ہے ایک مندہ مجھ سے کہنے لگا کہنے لگا اس سے بچ کر رہنا اس کو درخواست باتی کا شوق ہے ہر کسی کے لئے درخواستیں دے دیتا ہے عدالت میں رہتا ہے حساب ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آکے بیٹھتا ہے وہ نئے قانون بتاتے تھے وہ کہتے بل بان پڑ آدمی سے وہ کہتے تھے اب یہ قانون آیا اب یہ قانون آیا اور وہ اگر میں نے خود سنا کہنے لگے کہ پتہ نہیں پہلے جمعہ کے دن چھوٹی ہوتی تھی آپ کو علم نہیں میں نے چھوٹی کے دن کیسے گزرٹا ہے بس میں عدالت میں جاتا ہوں ایسے ہے جیسے مچلی پانی میں آگئی ہے لب وہ کہتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے مجھے شوق ہے عدالت میں جانے میرے بہترام دوستو زندگی میں ایک شوق ہے ایک صاحب مجھ سے کہنا لگے سیاسی آدمی مجھے ٹاولز کا شوق ہے آنر کیسے مجھے بہترین تولیہ ہوں مجھے یہ شوق ہے آپ ہر شخص سے پوچھیں اس کے مند سے ایک شوق نکلے گا ایک ذوق اس کے مند کی اندر سے ایک محبت نکلے گی مخلوق یہ ساری مخلوق کی محبتیں جمع ہیں یہ ساری مخلوق کی محبتیں جمع ہیں اور یہ شوق ہیں ایک نہیں محبت اور وہ نہیں تو خالق کی محبت ہیں خالق کو پانے کا شوق اور حضرت سربان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کا شوق اللہ جللہ شانوں کی محبت کو پانے کا شوق کھونے والے شوق وای شوکین ملیں گے ایسے جو بہت کھانے والے ایک روحانی محocado میں تھے ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب اتھے پانی کے لیے پانی پی کے آیا ہے نا خلاس پانی پلا جائے نا خلاس پھ seid کے لیے خلاس پی کے لیے تو چھوڑا سوا 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 خلا رہا آеры ہیں جائے دھوڑ زمیں گھڑا لے کے آریا میں جنہیں گھڑا پڑا ہوا تھا یعنی چھ سات ہوا گئے آئے وہ گھڑا لے گا آگے کہ نہیں نہیں اتنا نہیں کرنا میں زیادہ نہیں پھی سکتا بہت کھڑا تو پانی چھوک ہے اور اس پہ پتہ ہمارے ہاں ایک لفظ کیا ہوتا ہے کہنے جی بڑا فازہو کا آدمی ہے اسے گھائیوں کا ذوق ہے اسلامباد کے ایس ایٹ میں میں گیا تو وہ ایک سائنس دان ہے ایکمی سائنس دان جو قید بھی رہے بشیر الدین سلطان سلطان بشیر الدین اس طرح نام انہوں نے کتابیں سائنس پہ لکھی میں نے بھی کچھ لکھی تو وہ ملنے آئے تو میں نے کہا مجھے کہنے لے گا میرے پاس بھی آن ان کے ہاں گیا ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے وہ کہنے لے گا میرے ہاں آئے ان کو مسئلہ تھا ان کے ہاں گیا تو عجیب و غریب قسم کی گاڑیاں کھڑی تھی پرانی گاڑی نئی گاڑیاں لائنے لگی ہوئی ہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہیں کھڑا کرنے کی جگہ نہیں ہیں بہت بڑا بنگلہ تھا لیکن گاڑیوں کا ذوق ہے اسے ہم کہتے ہیں بازوق آدمی مخلوق سے محبت کرنے والا اور مخلوق کے پیچھے تن من دھن نچھاور کرنے والا اور مخلوق کے لئے اپنی جمالی کے بہترین لمحے ضائع کرنے والا وہ بازوق ہوا اور جو اللہ پاک کی محبت کی بات کرے اسے خوشک آدمی کہتے ہیں اسے کہتے ہیں خوشک ہے خوشک ہے کہنے لگے تھی کھانی بینے کا ماشاءاللہ بڑا بازوق آدمی ہے بہت بازوق آدمی ہے بہت اچھا کھاتا ہے بہترین کھاتا ہے اچھا پہنتا ہے لفظ سمجھے عمومی طور پر معاشرے میں آپ کو یہ لفظ ملیں گے بکھرے ہوئے لفظ میں اکٹھے کر رہا ہوں عمومی طور پر یہ لفظ آپ کو ملیں گے اچھا کھاتا ہے ہکے کے ذوق والے میں نے دیکھتے ہکے کے ذوق ہمارے والے صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ صاحب سے مزدوری کرتے تھے عاموں کی گوٹی کرنا ان کی قدائی کرنا ان کو ساس کرنا پھر ان کو چونہ لگانا کہ وہ تیلے سے پیروں سے بچ جائیں ان کو سپریہ کرنا یہ وغیرہ کرتے تھے ایک رہا اببا جی رحمت اللہ علیہ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا بھئی یہ جگہ تو بہت ساری پڑی ہے آپ حضرت شفقت فرمائے ذرا جلدی سے آگے تشریف لے آئیں ایک گھتے کو نہ دیکھیں ہر بندہ یہ سمجھیں کہ مجھے عرش کیا جا رہا ہے آگے تشریف لے آئیں بھئی آپ حضرت سے عرش کر رہا ہوں پیچھے بھائے سے جگہ بہت ہے اچھا میرے جی میں تھا کہ بابا جی نماز تو پڑھتے ہیں ان پر آدمی تھے نماز ہی تھے ویسے نماز پڑھتے ہیں جہاں ہم جا رہے ہیں تو ان سے بھی نماز کا عرش کریں میں نے بابا جی سے کہا مجھے آپ بڑے ہیں میں چھوٹا تھا فوت ہو گئے میں نے کہاں ان سے نماز کا عرش کیجئے گا کہ وہ نماز کہہ رہے مجھے نماز تو پڑھتے ہیں میں نے انہیں فیضے بتایا میں نماز پڑھیں گے یہ فیضہ ہوگا یہ فیضیل بتایا ان کو بتاتا گیا بتاتا گیا بابا جی ہکے کے بڑے شوکنگ تھے تو جب وہاں گئے نا تو قدرتی طور پر وہ ہکہ لگا کے بیٹھا تھے بابا جی وہاں جا کے بیٹھے جہاں ہکہ پڑھا ہوگا تھا اور جاتے ہی بندے سے ایسے اس نے موں میں رکھا ہوا تھا ایسے ہاتھ رکھا اس نے دے دیا بابا جی کھینچتے گئے ہکہ کھینچتے گئے اتنی در کھینچتے گئے دم گھٹنے لگا ناک سے دعا نکال رہے تھے اور ہکہ نکال کہنے لگے نماز پاہ لے کر سنگی ہونے دیئے بس اتنا کہے گے پھر ہکہ بھومے لگیا اب میں چھپ کر کے بیٹھا اور میں دیکھ رہا ہوں بابا جی کیا کر رہا ہے پھر ہکہ کھینچتے گئے کھینچتے گئے کھین لگے کھین لگے پھر کھین لگے پھر کھین لگے پھر نماز کی ایک ایشی بات کر دی بس دو باتیں ایشی نماز کی کہیں اتنی دیر ہکہ پیتے رہے پھر انہوں نے گفشب لگائی بابا جی گفشب لگانے لگے لیکن گفشب میں بھی وقت زیادہ ہکے پہ لگتا تھا اب میری طبیعت میں بیچہ نہیں بیچہ اسہ بھی آ رہا تھا بڑے بھی تھے کچھ ازمی نہیں کر سکتا تھا واپس ہی میں نے آیا میں واپس آیا جو پیغام انہوں نے دینا تھا تو میں نے کہا بابا جی بابا شریف انہوں نے کہا شریف تھا میں بابا شریف وہ آپ نے نماز کا تو کارا نہیں کہہ لے گے اتنی تو میں نے نماز کی بات کی ہے اور میں نے کہا آپ تو ہکہ پیتے رہے کہہ لے مڑے آ تو میری پیچھے بیانند ہے مڑے آ کہہ لے گے میں نے ہکہ تو بہت تھوڑی دیر پییا جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ زیادہ تھوڑی لگتی ہے بولو وہ زیادہ تھوڑی لگتی ہے اور یہ چیز کا شوق نہیں ہے وہ تھوڑی زیادہ لگتی ہے ہمیں جو آخرت کا طالب ہوتا ہے سن لیں میری بات طور سے جو آخرت کا طالب ہوتا ہے جس کی طلب آخرت ہوتی ہے وہ آخرت کے لئے عمال کر کے کہتے ہیں اللہ ماف کر دے میں کچھ کر نہیں سکا مومن مومن نادم ہوتا ہے کر کے نادم ہوتا ہے جس طرح نہ کرنے والا قیامت کے دن نادم ہوگا اس طرح کرنے والا بھی نادم ہوگا اور حدیث کے مفہوم ہے آقا سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنمایا جنتی بھی پشتائے گا اور جہنمی بھی پشتائے گا جہنمی تو اپنے نہ کیئے پہ پشتائے گا جنتی کم کیئے پہ پشتائے گا اے کاش میں اور عبادت کر لیتا اے کاش اپنے جسم کو اور مشکتوں میں ڈال دیتا اے کاش میں آمال کی طرف اور توجہ کر لیتا اس سے بڑی جنت ملتی اس سے بڑا مقام ملتا اس سے بڑی اللہ جللہ شان ہو کی رضا ملتی ہم نے میرے دوستوں ایک شوق پال رکھے ہیں زندگی کے زوق پال رکھے ہیں اتنے شوق اتنے زوق ہماری زندگی میں ہیں آپ دنیا کی ساری مثالیں کٹھے کر لیں میں نے ایک صاحب کو دیکھا ابھی فوت ہوئے سو ساتھ سو جارہ کی عمر میں تھے ان کو شہر کی خبروں کا شوق ہوتا تھا سون علوہ بناتے تھے بڑا لاجبہ کسی نے آ کے بتایا نا کہ فلان جگہ حادثہ ہو گیا ہے فلان جگہ جھگڑا ہو گیا ہے سون حلوی کی کڑھائی وہیں کھڑی ہوئی ہے اور وہ جل گئی ہے اس نے چھوڑ کے سائیکل اٹھایا سائیکل اس کے پاس تھا جائے واردات پہ پہنچا اور پوری ریپورٹ نوک پلانکہ اس کی دیکھی اور پھر وہاں سے بتانا شروع کیا اور لوگ کہتے تھے تو استاد آرہا اس کے پاس خبر ہوگی ہے ایسی نہیں ہوگی اس کے پاس کوئی خبر ہوگی اس کا نام نہیں بھی سی تھا اس کے پاس کوئی خبر ہوگی انہوں نے کہے کیا خبر ہے انہوں نے کہے یہ خبر ہے ایک ایک چیز اوپر سے نیچے لیچرک وہاں بتاتے پھر وہ قدم چلتے اگلا بندہ پتر لیتا اس کی زندگی ایسی گزر گئی تو بھی اپنی زندگی بھی ہم نے نظر ڈالی ہمیں زندگی بھی کیا شوق ہم نے پال رکھے ہیں کیا مال ہمارا شوق ہے لذت ہے ہماری شوق حسن ہمارا شوق گھر ہمارے شوق حتیٰ ذورتوں والمقادر اور سارے کے سارے گھر جو شوق سے بناتے ہیں میرے بہترم دوستو بعد میں آنے والے بڑے شوق سے ان کو توڑ دیتے ہیں ہمارے ہمیں کہیں ایک زرگر تھا اس نے بڑے شوق سے کمرہ بنایا پھر ایک محل بنایا محل سمرات کوتھی بنائی بہت بڑی ماں کی قدر نہیں کرتا تھا بیوی کو ایک دفعہ پھل لائے تو بیوی کو دے دیئے ماں کو دے دیئے اماں بڑی ہے اماں تقسیم کر دے گی بچوں کو بھی میری بیوی کو بھی مجھے بھی عام تھے ماں بیوی کو جو عام میرے اس نے اٹھا کے زور زور سے ماں کو مارے کہ یہ عام مجھے دیئے ہیں اس کے ہاتھ میں لاکے دیئے ہیں اس بڑیہ کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں جراسیم ہوں گے اور وہ ہم میرے بچے کھائیں اپنے خامد کو اپنے خامد کو ماں کے قریب نہیں جانے دیتی تھی اور ماں ایک چھوٹی سی کھاٹ پہ ہوتی تھی جس میں تانگیں لٹکتی تھی اس کی وہ کھاٹ پوری نہیں ہوتی تھی چار پڑی بہت زور سے اس نے مکان بنویا اور اس دور میں جب چپس کا رواج بہت کم تھا بہت قریب عام آدمی چس نہیں لگوا سکتا تھا ماربل تو بڑی بات ہے اس نے چس لگوایا رنگین چس لگوایا بہت زورت رگڑائیاں کروائیں ہاتھوں سے وچیوں سے رگڑائیاں ہوتی تھی مشین کاؤں تھی اور عجیب بات یہ ہے وہ بہو جو ہے بہو آج سانس ہے اور آج اس کے ساتھ وہی مقافات عمل ہے میں اسے سپیشل ایک بندے وہ لے تھی اس سے ملنے گیا دیکھنے گیا کیا ہوا اوہو وہ بیٹے کو ایک دفعہ جو ہے کتے کا شوق تھا وہ کتے تو مر مر آ گیا وہ کمرہ ویران پڑھا تھا ماں کا وہی کمرہ ہے اور ایک دفعہ ایک دفعہ ساتھ والی پروسن کے پاس آئی ایک صاحب مجھے ان کے خامد نے بتایا کہ میری بیوی کے پاس آئی اور کہنے لگی تین دن بخار رہا کام نہیں کر سکی بہو نے کھانا نہیں دیا کام کروں گی تو کھانا دوں گی بہو سوئی رہتی ہے صبح اٹھ کے بچوں کو تیار کرانا ان کا ناشتہ کرانا انہیں سکول بھیجنا کیونکہ بہو نہیں اٹھتی وہ میرے ذمہ ہے بہو کو اٹھنا پڑا مجھے بخار تھا لہذا میں بوکی ہوں بڑھاپے میں بوک برداشت نہیں ہوتی مجھے کچھ کھانے کے لیے دے تِلْكَلْ اَيَّامُ نُدَاوِلْهَا بَيْنَ النَّوْس میرے دوستو زندگی کے کیا شوق پال رکھے ہیں اپنے دن رات کو دیکھیں کیا گنتے ہیں کیا سوچتے ہیں اور اکثریت ایسی ہوتی ہے ایک بات اور بھی حرف انگیز بکا اور آپ کے دل کو لگے گی اکثریت ایسی ہوتی ہے جنہیں ہم عام طور پر لفظ کہتے ہیں سینٹ میڈ جنہیں ہم عام طور پر لفظ کہتے ہیں سینٹ میڈ جد و جہاد محنت کوشش سٹگل کرتے کرتے زندگی میں کوئی مقام پایا عوضہ پایا یا مال پایا یا فیکٹری مل پائی یا دکان کاروبار صنف تجارت پائی اور وہ اکثر بڑھاتے میں زندگی جب گزر گئی تھیر ملا اکثر اکثر ساری زندگی مشقت کرتے 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 پھر زندگی میں ایک وقت دیکھا ایسا کہ مال آیا اور شہرت ملی اور عزت ملی اور ادھر سے دستک دینا شروع کر دیا موت کے فرشتے اکثریت آپ کو ایسی ملے گی اکثریت ایسی ملے گی موت کے فرشتے نے دستک دینا شروع کر دی اور ادھر دونت عزت شہرت بھی ملی اور ادھر موت کا فرشتہ ہاتھ سے پکر کے لے گیا بے بسیر بے کسی کی عالم میں کہ آخرت کے لیے کچھ تیار نہ کر سکا آخرت کے لیے کچھ تیار نہ کر سکا زندگی میں شوق تو اور پالے تھے زندگی میں شوق تو بڑے اور پالے تھے رب کو پانے کا شوق تھا ہی نہیں جس چیز کا شوق نہ ہو دیکھیں شوق مارا مارا پھر آتا ہے یہ کتابوں کا شوق ہے نا وہ مجھے بھی تھوڑا سا شوق ہے کتابوں کا یہ علم کا شوق ہے کتابوں کا شوق ہے یہ ہی کام کر رہتا ہے ایک صاحب نے ایسا کیا یہ کھانے وال کے ایک تحصیل ہے اسے کنابوں کا شوق تھا ایک صاحب کے پاس بہت بڑی لیبریری کتب کھانا یہ کتابیں جو ہوتی ہیں ایک کتاب دیڑ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ کی بھی ہوتی ہے اس سے بھی مہنگی ہوتی ہے ہاتھ کے لیے کھوی مختوتات ہوتے ہیں اس کے پاس کتابیں تھیں ان سے کہنے لگا کہ مجھے لیبریری میں استفادے کا موقع دیں آپ اپنی ملازمت پہ جاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں کوئی حرج نہیں اندر سے دروازہ باہر سے بند کرتے جائیں میں اندر کتابیں دیکھوں گا جب آپ سہولت سے ہوگی آپ آوکے کھول دیجئے ان پہ اعتماد بنایا اپنی مہر بنائی ہر کتاب پہ لگاتے گئے ہر کتاب پہ اندر باہر تین چار صفحے کر کے مہر لگاتے گئے پوری کتاب میں وہ لگا کے دعوت بیر کر گیا میری لیبریری جو ہے وہ چوڑی ہو گئی ہے کمال ہے نا یہ بھی شوق ہے اور میری لیبریری چوڑی ہو گئی یہ فلام بندے نے چرائی ہے پولیس کو لے کے آیا موقع پہ دیکھایا دیکھیں ہر کتاب میں میری مہر موجود ہے وہ بندہ حق کا بکہ رہ گیا پاگل ہو گیا اور اس کے پاس کوئی ثابوت نہیں ہے کہ یہ میرے پاس آیا تھا سٹیمپ لگا کے لیا وہ کہتے ہیں کہ ہر کتاب میں میری لیبریری چل کے دیکھیں اور یہ وہ سٹیمپ دیکھیں یہ سٹیمپ دیکھیں میرا نام ہے میری لیبریری ہے اپنا نام تھا لیبریری تھی اور لیبریری لے گیا وقت منجید گیا ساری لیبریری لے گیا سیل کرا دی سٹیل لے لیا پوری لیبریری کا کہ اس کمرے کو کوئی نہیں آپ جان پکتا زندگی میں بہت شوق پا لئی ساری معاشرے کے اندر شوق کی شوق آپ کو نظر آئی ذوق کی ذوق نظر آئی پر فیون کے شوق بھی دیکھیں رب کو ملنے کا رب صرف رب کو پانے کا اور رب کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کا شوق کیسے آئے گا اس کا رواج نہیں ہے انسان انسان سے سیکھتا ہے انسان ماحول سے سیکھتا ہے انسان معاشرے سے اثر لیتا ہے اللہ والو اس کا رواج نہیں ہے پھر شوق کے لیے استاد تلاش کرتے ہیں شوق کے لیے استاد تلاش کرتے ہیں اسی عید پہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست تھے میں ان سے ملنے گیا تو میں نے کہا میں نے کہا چچا کوئی بات کو سناو ایک پرانی بات پرانا آدمی ہے کہنے لگا پہلے کچھ نہیں ایک بڑا شوق ہوتا ہے اور دنگل ہوتے تھے میں بھی پہلوان تھا کہنے لگا کہ ایک مائی تھی اس نے ایک دفعہ چیلنج کر دیا کہ میرا بازو کوئی چھڑا کے دکھائے اگر جس نے میرا بازو چھڑا دیا وہ اسے نکاح کر لوں گی یا دوسری شرط یہ ہے کہ میرا بازو پکڑے اور میری ہٹی توڑ دے کلائی کی یا پھر میں اس کی ہٹی توڑ دوں گی کہنے لگے ایک پہلوان آیا میدان میں پہلے مائی نے کہا کہ میرا پکڑ اس نے مائی کا بازو پکڑا اور توڑنے کی کوشش کی اور مائی کو اتنا اٹھایا کہ مائی ایسے لٹک رہی تھی اور اس نے دنیا کی کوشش کی اس نے کہا اور زور لگا کچھ نہ کر سکا مائی نے پکڑ کے یوں ایسے کرت کیا اس کی کلائی توڑ گی کہنے لگے ہم نے یہ دنگل بھی دیکھیں بیٹا تو کیا پوچھتا ہے پھر مجھ سے کہنے لگے جو بات کہنے لگے ہم نے ایک ملتان کا ہوتا تھا پہلوان کی کرسنگ ہم نے اس کی کشتیاں دیکھی ہیں ملتان کا ایک مشہور پہلوان کی کرسنگ تھا پاکستان بننے سے پہلے ہم نے اس کی کشتیاں دیکھی ہیں پھر ایک اور پہلوان ہوتا تھا اس کا نام پہلوان بھی تھا اور جیب کترہ بھی تھا اس کا نام دفتر تھا ہم نے دفتر کے کرش میں دیکھے ہیں اگلی بات کہنے لگے اصل میں ذوق ذوق کی بات ہے پہلوں پہلے لوگوں کو کشکیوں کا شوق تھا اب شوق نہیں رہا آپ یقین جانئے وہ لفظ شوق کہہ رہا تھا اور میرے مند میں ایک چیز گھوم رہی تھی ہم سوالی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک چیز گھوم رہی تھی کہ یا اللہ تجھے پانے کا شوق کیسے پیدا ہو کہ لوگوں کے اندر یہ شوق آ جائے میرے رب کو پانے کا اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق پانے کا اس ذوق پانے کا شوق کیسے پیدا ہو جائے جیسے شوق کے لیے فٹنس بناتے ہیں سردائیاں پیتے ہیں پہلوان گوشت کھاتے ہیں اور وردشے کرتے ہیں بڑی طاقتور قسم کی ویٹ اٹھاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں کہ ایک شوق پورا ہو جائے کہ رہو سب سے بالا ہو شوقت نیرالی مجھے کوئی نہ گرا سکے میں سب کو گراتا پھروں وہی سب سے بڑا پہلوان تھا اُس دن میں حاجی ریاض صاحبی ساتھ تھے حضرت پیر مکی شریف وہاں سے دیکھا تو وہاں میں تھیر گیا اس قبرستان میں لکھا ہوا تھا گاما پہلوان تاریخ میں ہے کہ وہ قبرستان پہلوان ہے حضرت پیر مکی شریف رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو قبرستان ہے میں ان کی تختیاں پڑتا رہا اور گم رہا بڑے بڑے پہلوان ان کو مٹی کھا گئی ایسی شخص جن کے اوپر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی اور اتنے طاقتور تھے تنو مند تھے بے زورور جمع جنہیں کہیے پہاڑ تھے جب آئی موجہ حادثہ تو تنکے سے بہہ گئے وہ تو ساری کے سارے بہہ گئے تاریخ میں ان کا نشان نہیں ملتا ان کو کوئی جاننے والا نہیں ملتا ان کی قبریں بتا رہی تھی بوسی تھی ان کی قبریں بتا رہی تھی کوئی لپائی کرنے والا نہیں ہے کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے ان کی قبریں بتا رہی تھی اپنی زندگی کے شوق بدلیں اللہ پاک جللہ شانہوں نے جو روزگار دیئے ہیں اس روزگار کو کرتے ہوئے جو آپ کا حلال طریقہ رزق ہے اس پہ محنت کریں میں اس سے نہ روکوں گا لیکن میرے روز تو زندگی کا اندر ایک ذوق ہوتا ہے ایک شوق ہوتا ہے یسے کوئی بندہ اپنے کاربار نہیں چھوڑتا لیکن معاشیس کٹی کرنے کا شوق رکھتا ہے ٹکٹ کٹی کرنے کا شوق رکھتا ہے اس کا کاربار ذریعہ اندنی کوئی چیز ہوتی ہے جو ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک شوق اور ہوتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے ایک ولولہ ہوتا ہے ایک تلاش ہوتی ہے ایک جستجو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ چیزیں کٹی کرنی ہے ہمارے اندر اللہ علی اللہ شانہوں کو پانے کا زوق ہو اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کا شوق ہو ایسا زوق ایسا شوق یہ کیسے آئے اس کی جستجو کیسے ہو اس کا حاصل کیسے ہو اس کے لئے تن مندھن کرنا اپنا نچھاور کرنا آسان کیسے ہو سوچیں بیٹھ کے زندگی اسی دنیا کو پاتے پاتے گزر جائے گی آپ یقین جانئے میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں کبھی کوئی فون بھی سن لیتا ہوں اب تو کم بہت کم سنے جاتے ہیں اور خط بہت آتے ہیں کئی کی دن خطوں کو لگتا ہوں خطوں کے جواب دیتے دیتے ہیں اللہ جزا خیر دے انساری صاحب کو روز میری ڈاک کھول کے مجھے دیتے ہیں بند کرتے ہیں ان کی شفقت ہے بڑے ہیں خطوں کے اندر میرے پاس اگر ہزار خط آئے گا تو ایک خط ایسا آئے گا کوئی ایسا نسخہ بتائیں کوئی ایسا عمل بتائیں میں میں اللہ سے تعلق پیدا کر لوں اللہ سے محبت ہو جائے اگر ہزار آدمی آتے ہیں تو ایک آدمی مجھے کہتا ہے وہ ایسا کوئی اللہ کے ساتھ یا آلی کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے حبیق سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے آقا کمری والے کا عشق آ جائے اندر ایک جوک آ جائے اندر ایک تڑپ آ جائے اندر ایک شاوک آ جائے مجھے تو لوگ ہی نہیں ملتے نہیں ملتے وہ ملتے ہی نہیں نہیں ملتے آج میں ایک محسن ہے ان سے عرض کر رہا تھا میں نے کہا اللہ والوں نے لکھا ہے کہ تین چیزوں کی تجدید وہت ضروری ہوتی ہے وقتاً فوقتاً آدمی کرتا رہے ایک ایمان کی تجدید ایک نکاح کی تجدید اور ایک بیعت کی تجدید چالیس سال ہو گئے نکاح کی ہوئے ساٹھ سال ہو گئے نکاح کی ہوئے تجدید ہی نہیں کی آج تک کبھی عالم سے علماء سے پوچھانی مسئلہ یہ نکاح کی بھی تجدید ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اپنے شہر سے بیعت کرتا وہ کتنا عرصہ ہو گیا کبھی ان سے تجدید بیعت ہی نہیں کی ایمان کو بچپن میں مسلمان کے گھر پیدا ہوئے بس اس کے بعد یہی تھا کلمہ پڑھ لیا ایمان کی تجدید ہی نہیں کی وہ تو اس وقت ہوتی ہیں جب اللہ جللہ شانہو کو پانے کی راہیں میرے روز تو آدمی تو مل جاتی ہیں یہ پھر ان راہوں کے راستے ہیں ان راہوں کے پھول ہیں پھر آدمی ان کو چننے کی کوشش کرتا ہے ایمان کی تجدید نکاح کی تجدید نکاح کی تجدید بیعت کی تجدید اگر بیعت کی بات چلی ہے تو آج انشاءاللہ بیعت کا عمل ہوگا تو جو نئے بیعت ہونے والے ہیں اگر آپ چاہیں پرانے بیعت جو ہیں تو وہ بھی تجدید آپ کر لیں سارے کے ساتھ جو اس فقیر سے اس فقیر کے حضرت شیخ سے پرانے بیعت ہیں آج سے کتنے سال پہلے کو کتنے سال وہ بھی بیعت کی تجدید کر سکتا ہے خواتین جتنی ہے وہ یہاں تشریف نہ لائیں اکثر خواتین کو غائبانہ ہی بیعت ہوتی ہے ویسی بھی خواتین کی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا کپڑا ہی دیتے ہیں خواتین اس کو تھام لیتی ہیں تو یہاں تشریف نہ لائیں کیونکہ تجدید بیعت کرنے والی خواتین پر زیادہ ہو جائیں گی تو وہیں انشاءاللہ ان کی تجدید ہو جائے گی سپیکر میں ہی تجدید کر لیں گے میرے دوستو جن راہوں کو ہم پانا چاہیں گے وہ تو راہوں کا ذوق اور شوق ہوگا پھر راہیں ملیں گی اللہ آپ کی محبت کو اللہ کی شوق کو کہنے لگے مجھے حب کا عمل دے دیں ایسی محبت کا عمل دیں میں نے فلاں سے شادی کرنی ہے تو اللہ سے محبت کا عمل بھی دے دیں اللہ سے محبت ہو جائیں اللہ جللہ شانوں سے مجھے عشق ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق ہو جائیں اب یقین جانئے اگر یہ کملی والے کا عاشق ہو جائیں عاشق ہو جائیں یہ تو زیادہ محبت ناد خانیوں میں جائی نہ سکیں آپ احران ہوں گے یہ کیسی بات کر رہے تارے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سارے رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے حضرت نظام بن اولیہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نصوت تھی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جو ہیں اللہ جللہ شانوں کی محبت میں اللہ کے عشق میں اللہ کے تعلق میں اور آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں اشار سنتے تھے بیٹھ کے جس سے محبت ہوتی ہے جس کا ذوق ہوتا ہے جس کا شوق ہوتا ہے اس کے تذکرے میں مزہ بھی آتا ہے اس کے تذکرے میں دل بھی لگتا ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جو تھے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اور ایک بات ارس کر دوں امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اکثر آپ نے سنا ہوگا جی انہوں نے موسیقی کے علاق اجاد کیے جہاں ان پر جوٹ ہے تحقیق نے تاریخ نہیں یہ بات ثابت کی ہے اللہ کا ولی اور موسیقی آپ پاہ ہی کٹھا ہو سکتا ہے آپ کا دل مانتا ہے تو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے ایک شیر ہے فارسی کا کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ایک شیر ہے اگلا نصب یہ ایک شیر ہے جب وہ نات خان کہوں یا اللہ جللہ شانہو کی محبت میں عشار کرنے والا جب اس شیر پہ پہنچائے نا تو شیخ کو اس شیر میں وجد آ گیا اس کا مفہوم شیر کا معنی مفہوم عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ جو اللہ جللہ شانہو کی محبت کے خنجر سے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ خنجر اللہ کی محبت کا ہو اور ہم اس خنجر کے نشانے میں آ جائیں عشق کا خنجر ہو اور میری گردن ہو میرا سینہ ہو اور میرا دل ہو یہ سعادت پر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی بس یہ عشار شیر کا مفہوم ہے جب اس شیر پہ پہنچے نا تو ایجاب ایسا وجدان ہوا کیونکہ لین اللہ سے لگی ہوئی تھی اللہ پاک جللہ شانہو کی جستجو کرتے کرتے رب کی محبت میں رب کی محبت میں اپنے شہر کی غلامی کرتے کرتے اور ان سے پاتے 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 یہ حالت ہو گئی تھی کہ بس اب اسی رب کے ساتھ اڑنا بچھونا تھا اسی کی یاد کا اور اسی کے ساتھ جینا مرنا تھا اور ہر وقت رب کی جستجو تھی اللہ کی محبت تھی جونیت بغرادی فرماتے ہیں میرے شیخ کا اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو میں جب گیا میں جب نہیں میرے شیخ فرمانے لگے کہ ایک گرویش کے دنیا سے رخصتی ہوئی میں جنگل سے گلرا تو وہ جنگل میں چلے گئے تھے اللہ کے ساتھ محبت کے لیے وصال کے لیے میں گیا تو ان کے چہرے پہ مکھیاں پڑھ رہی تھی میں نے مکھیوں کو ہلایا ان کے سر کو اپنی گوڑ میں لیا آخری ہچکیاں لے رہے تھے آنکھیں کھول کے کہنے لگے کون میں نے کہا سری سری سکتی جنیت کے مرشد تھے رحم اللہ میں نے لگا ہٹ جا میرا اور اللہ کا آخری معاملہ ہے کیوں ہائل ہوتا ہے میں اسی تنہائی کے لیے تو جنگل میں آئے ہوتا ہے کہ جب رب کے ساتھ ملنے کا وقت ہو اور میں ہوں اور میرا رب ہوں اور کوئی ہوئی نہ اس نے کہا شیخ آپ تنہا اللہ کے سامنے موت میں اور ہچکیاں لے رہے ہیں مکھیاں بھی نہیں کہے جا بس چلا جا یہاں سے میرے اور رب کے درمیان تو خائل نہ ہو یاد رکھئے گا اس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لیے تنہائیوں کو تلاش کیا جاتا ہے محبت سچی ہو یا جوٹی ہو سچی محبت بھی تنہائیاں مانتی ہے اور جوٹی محبت بھی تنہائیاں مانتی ہے سچی محبت تنہائیاں یہ مانتی ہے میں اور میرا رب ہوں آقا کملی والے کا ضرور دھو اور میں ہوں آپ کا تذکرہ اور میں ہوں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پہ سب گھر بار لطا دوں خانہ دل آباد رہے نظر سے اپنی سب کو گھرا دوں فقط تجھ سے فریاد رہے یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں خوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا خوشیار جاؤ ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار جاؤ کیا بات کر رہا تھا پہلے جنہیں بغداد اسلام کیسے پہلے آخر کارج رہے جب اس شیر پہ پہنچے ہیں نا تو وجدان آگیا بس وجد ایسا آیا کہ اسے کہا کہ اس کو دہراؤ اس نے دہرانا شروع کیا بس دہراتے دہراتے یہوں جان اللہ کو تیر میں سوشے لگا میں نے کہا ناعت کا ایک شیر کافی اگر اندر درد ہے اور آقا کملی والے سے سکی محبت ہے اور رچ بس گئے ہیں تو ایک شیر کافی ہوتا ہے پھر محبنیں کافی نہیں ہوتی ایک شیر کافی ہوتا ہے میرے بہترم دوستو اپنے ذوق کو بدلیں اپنے شوق کو بدلیں میں آپ کے کاروار کو بدلنا نہیں چاہتا اگر اللہ پاک نے حلال کاروار دیا ہے تو میں نعمت ہے نعمت ہے اس دور میں اللہ پاک نے رزق دیا ہے نعمت ہے یہ رزق میں ایمان کو بچا جاتا ہے میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں میں یہ درخواست کروں گا ذوق بدلیں ذوق بدلیں شوق بدلیں ہاں مجھے یاد آیا ہمارے ایک صاحب ہیں ان کو اینکو کا بڑا شوق ہے بڑی قیمتی قیمتی ہے ان کے پاس وہ فریمیں ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں بھی اتنی مہنگی فریمیں بھی ہوتی ہیں لاکھوں روپیل کی مہنگی فریمیں ہیں یاد کریں ان کو اینکو کا شوق ہے فیشنی اینکو آج شایٹ کی نہیں فیشنی اپنے ذوق بدلیں اپنے شوق بدلیں اپنے جس کو کیوں بدلیں میرے دوست یقین جانیے یقین جانیے جو اللہ جللہ شان ہو کی محبت کا ذوق پاتا ہے اور جس کا شوق اللہ کا تعلق اور جس کا شوق اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے ملانے والے کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے یقین جانیے اس سے بھی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ بھی عشق کرتا ہے اس کے ساتھ بھی عشق کرتا ہے میں نے ایک صاحب کو دیکھا ایک صاحب کو دیکھا انہیں ایک شوق تھا انہیں شوق تھا فرندوں کے شکار کا اور غلیل سے بندوق سے نہیں غلیل یہ شوق تھا اچھا ایک صاحب تھے بچارے گھر بار سے بلکل فارغ ساری زندگی کوئی اولاد کا انہوں نے پرواہ نہیں کی خکر نہیں کی ماری بچاری نے شرافت سے اور مزدوریاں کر کر کے اولاد کو پالا وہ بلکل آترا بندہ وہ اس کا اصطاب تھا اس کو غلیل چلانے میں بڑا مشک تھا مشاق تھا وہ ساری زندگی اس نے یہی کیا غلیل بنانا غلیل چلانا اور نشانہ بٹھانا نشانہ بھی ایک فن ہے عام چیز نہیں ہے پہلے دور میں اپنے بیٹوں کو شہزادوں کو نشانے کے لئے استاد رکھے جاتے تھے اب بھی شکاری نشانے کے لئے استاد لیتے ہیں بندوق کا نشانہ تو غلیل جو ہے اور وہ اپنے استاد کی اتنی قدر کرتا تھا اس کی جوتی کی قدر کرتا تھا غیوانہ قدر کرتا تھا کہے نا نا یہ میرا استاد ہے بیوی اس کو جو ہے برا والا کہتی تھی بیٹے بڑے ہو گئے بیوی کی یونین بن گئی اپنی اب وہ پہلے تو مارتا تھا بیوی کو پیسی بھی چھن کے لے جاتا تھا مزدوری کی پیسی چھن کے لے جاتا تھا اس نے جوا کہتا تھا اب بیوی کی یونین بن گئی اب وہ جو ہے اس کو کہتی تھی اور بیٹے بھی کہتی تھی کہ بابا جی یہاں آئیں تو آپ کھانا کھالے آرام کریں اب یہ جو ہے نا یہ سلسلے آپ نہیں چلنے بھی اب تم بوڑے آپ جواب لیکن وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا کیوں اس کا زوق پورا ہوتا مجھے بات سمجھ آ رہی ہے سو تو نہیں جائیں جاگ رہے بھا دیں اس کا زوق پورا ہوتا اس کا شوق تھا غلیل اس کا شوق تھا شکار اس کا شوق پورا ہوتا اس استاد کی وجہ سے استاد نے اپنا فن اسے ہمتقل کیا اس لئے استاد کی قدر سکتا یعنی اپنے شیخ مرشدی حجبیری رحمت اللہ علیہ کی مجالس میں ایسے لوگ دیکھے ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے ان کا عدف کرتے ہوئے اور ان کی چاہت دیکھتے ہوئے یعنی یقین جانئے شرم آتی تھی کہ ہم کیا کرتے ہیں ایک صاحب نے مجھے یاد ہے بہت قرآنی بات ہے انہیں صاحب غالبا پچاسی کی بات ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہنے لگے کہ اس شخص کی وجہ سے اس ہستی کی وجہ سے تو مجھے اللہ کی محبت کا خچر ذائقہ ملا ہے تو جس کی وجہ سے رب کا راستہ ملا ہے میں اس شخص کی جوٹی پر کیوں نہ چوٹا حیران ہوا اسی بڑی لفت کہتے تھے اور اسی بڑا عدب کرتے تھے جس چیز کا سوق ہوتا ہے جس چیز کا شوق ہوتا ہے جس چیز سے محبت ہوتی ہے میرے دوستو اس چیز کے رہبر کو اس چیز کے رہبر کو پھر میرے دوستو سب کچھ مانا جاتا ہے اور جب دعو کر محبت نہیں ہوتی تو میرے شیخ موسیٰ دیجوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے فرماتے تھے آج تو وہ دور ہے مرید کہتا ہے کہ میرا مجھے پروٹوکول دو میرا اکرام کرو اگر دیا جائے ٹھیک ہے نہ دے تو یہ تمہاری تصدیف پڑے ہیں مسلح پڑے میں جا رہا ہوں اور کیونکہ عمال کا زون کر شوخ ختم ہو گیا عمال کا جب نمازوں سے محبت تھی اماموں سے محبت تھی مسجدوں سے محبت تھی نمازوں سے محبت تھی حضرت قیران فیر شیخ عفر قادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لکھتا ہے اگر کوئی ایسا امام ہو جس کو صورت کوسر اور صورت اخلاص آتی ہو اور کچھ نہ آتا ہو اور ٹوٹی پوٹی نماز پڑا سکتا ہو ٹوٹی پوٹی نماز پڑا سکتا ہو اور ایک بندے نے اس پہ اتراز کر بیا ہے اس نماز پہ اور ہے اس کا مقصدی اور اس نے اتراز کر بیا میں اس کی پیچھے کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے یا اسے اپنی مسجد کا امام مقرر کیا ہوا ہے اور اس پہ اتراز کر دیا تو فرمایا قیامت کے جنب اگر اللہ پاک نے میرا اس سے سامنا کرا دیا اور اللہ نے اپنی رحمت سے اگر مجھے موقع دے دیا کہ میں بندوں کی سفارش کرو میں اس کی سفارش نہیں کرو لاب سمجھیں اگر اللہ نے اپنی رحمت سے اپنی جنت رحمت سے ملے گی اگر اللہ نے اپنی رحمت سے فارش کر کے عبدالقاضر لے جا جنت میں ساتھ تو فرمایا اس شخص کی جو امام مسجد کا اکرام نہیں کرتا اس کو اپنی جنت میں ساتھ نہیں لی جاؤں اپنے ساتھ نہیں لی جاؤں نماز سے جب ذوق ہوگا مسجد سے ذوق ہوگا امام مسجد کا عدب ہوگا اکرام ہوگا اس سے محبت ہوگی ہماری گھر میں ٹوٹر پڑھانے آئے ٹیشن پڑھانے آئے بچوں کو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں گاڑی لے جاتی ہے لے جاتی ہے اور اس کی اگر ناغو ہو جائے کوئی بات نہیں اور اس کی غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں اور سنگین غلطیاں ہوتی ہیں گھر میں آنے والے ٹوٹروں کی کہ اکثر عزو تو بھی بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں سنگین غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس کو چپائے جاتا ہے اگر امام مسجد سے کوئی غلطی ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی تو میرے دوستوں اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہوتا ہے ہم سوچے تھے ایرانی پھر شیخ عبدالقادر جلانی کہ یہ بات اکیلی کافی ہے اگر یہ نہیں ہے تو ایک اور کناتا ہوں شیخ غونس غوالیاری رحمت اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں عامل بھی تھے اللہ والی جس سے شیخ غونس غوالیاری رحمت اللہ غوالیار ہندوستان کے شہر ہے شیخ غونس غوالیاری رحمت اللہ اللہ کے پاس احساب آئے کہلے گے شیخ میری اولاد جو ہے اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میں ایک دور تھا بہت رئیس تھا خلا اتنے گاؤں پہلے گاؤں ہوتے تھے اتنے گاؤں میرے پاس تھے کچھ نہیں رہا میرے پاس حق ہے بیماریوں نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے مشکلات نے میرے راستے بند کر دی مسائل نے مجھے انچا دیا ہے اور دنیا میں مجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے ہر قدم میں مجھے ٹھوٹر ملتی ہے ہر پتھر میرا دشمن بن گیا ہے ہر موڑ ہر راستے پہ مجھے دروازے بند ادھر آتے ہیں اس نے یہ تفہم کی کہانی بیان کی شیخ کیونکہ آمین کی تھے اللہ اللہ کیسے سادس کی دیتے تھے اور بھڑ گلی بھی تھے شیخ مراقب ہوئے مراقب ہوئے نا تو مراقب میں جانے کے بعد ایک دم ہائے نکلی کہنے لئے کہ اٹھ جا یہاں سے اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا کہنے لئے کہ شیخ یہی آخری در تو تھا آپ بھی دھکے دیتے ہیں اور میں اس لیے کہ تجھے مسجد کی بدعا لگی ہے اور میں قیامت کے لئے مسجدیں مسجدوں میں قیامت نہیں آئے بھی سن لیں میری بات حدیث میں آتا ہے مفہو میں آتا تھا مسجدوں پر قیامت نہیں آئے بھی مسجدیں ایسے اٹھا لی جائیں گے اور شیخی جنت پر دیتے ہیں اللہ کیا مسجد کی یہ قیمت ہے تو میں قیامت میں مسجد کی سفارش بھی ہوگی اور مسجد کی پکڑ بھی ہوگی اور میں نے تُو نے ایک مسجد کے امام کی توہین کی تھی تو کیونکہ وہ مسجد کو عباد کرنے والا تھا مسجد کو اس جہانس تھا دوست دوست کی سیور کرتا ہے دوست دوست کی یاد ساری کرتا ہے تو تُو نے اس کی تُو نے تُوہین کی تھی اس نے تو سبر کر لیا تھا مسجد نے سبر نہیں کیا مسجد کی تجھے اخ لگی ہے مسجد کی اخ لگنے والے کو میں نہیں شروع سکتا جا استغفار کر رفض سے توبہ کر تُو جانتے رب جانے اٹھ جائے یہاں سے کہیں میرے پر وابال نہ آجائے اٹھ جائے یہاں سے کہیں میرے پر وابال نہ آجائے میرے بہت دوستو اس کو پانے کا ذوق ہو اس کو پانے کا شوق ہو منزلیں آسان ہو جائیں گی اور پتہ کیا جانا ہی اس کے پاس ہے جس جگہ رہنا ہی نہیں ہے جس جگہ رہنا ہی نہیں ہے اس جگہ رہنا ہی نہیں ہے تو میرے دوستو پانے ذوق کی اپنی منفرد کر لی ہے اپنے شاو کی منفرد کر لی ہے اپنی زندگی کی صبح شاہ میں منفرد کر لی جہاں رہنا نہیں وہ زندگی اور ہم نے بنا لی سوچیں زندگی کے دن ہیں اس پہ نظر ثانی کریں نظر ثانی کریں پھر سوچیں ابھی کچھ سانسے ہیں ابھی کی سانسے ہیں ابھی کے بعد کوئی خبر نہیں کیا پتہ ابھی کا بدلہ ہوا فیصلہ آخرت میں سکرو کر جائے اور میں بار زکر ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پرورام کچھ اور ہوتے ہیں بندے کے پرورام کچھ اور ہوتے ہیں اور بندے نے سوچا کچھ اور ہوتا ہے بعض اوقات لیکن کہیں کسی فقیر کی مجلس میں جاتا ہے دل میں چوٹ لگتی ہے اندر ایک درد ہوتا ہے اندر ایک ہم آتا ہے اور بندہ جو ہے اپنی بیٹھے بیٹھے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے بیٹھے بیٹھے وہیں اندر بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیتا ہے بیٹھے بیٹھے راز و نیاز پا لیتا ہے بیٹھے بیٹھے اندر اپنا اللہ جللہ شانوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے اور ایسی معاملہ ٹھیک کرتا ہے یہ تو زمین پر بیٹھ کے کرتا ہے آسمان والا اس کے ساتھ ٹھیک کر لیتا ہے اور یہ زمین پر بیٹھ کے اپنے معاملہ ٹھیک کرتا ہے آسمان والا اس کے لیے ٹھیک بھی کرتا ہے اور اس کے لیے جو خطائیں لکھی تھی ریسٹر کی وہ مٹا دیتا ہے حتی کہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ پاک فرشتوں کو بھلوا دیتا ہے کہ قیامت ابن اس کی خلاف گواہیاں نے دیں اور اللہ جلال شہانو یہاں تک فرما دیتے ہیں فرشتی تو فرشتے ان جگوں پہ جن جگوں پہ اس نے خطائیں کی تھی ان جگوں کو بھلا دیتا ہے ان راہوں کو بھلا دیتا ہے ان ذروں کو بھلا دیتا ہے ان ہواوں کو بھلا دیتا ہے اوقات کی ان گھڑیوں کو بھلا دیتا ہے اللہ بھلوا دیتا ہے میرے بندے کے خلاف قیامت گواہیاں نہ دیں اور میں وہیں اس گھڑی بیٹھے بیٹھے اس کو اگلا موقع نہیں ملتا موت آ جاتی ہے لیکن معاملہ رب کے ساتھ ٹھیک کر چکا ہوتا ہے معاملہ رب کے ساتھ ٹھیک کر چکا ہوتا ہے اگلا موقع نہیں ملتا موت آ جاتی ہے معاملہ رب کے ساتھ ٹھیک کر چکا ہوتا ہے پھر پتہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس جب جاتا ہے نا تو ہم تک کاملہ جاتا ہے ڈرتا جاتا ہے ہے تو خوش نہیں خالی دامن اور ایسا دامن جو گناہوں سے تر ہے تو اللہ جللہ شان ہو فرماتے ہیں میرے بندے کسی ہاں تو کسی فقیر کی محثل میں گیا تھا میرا تذکرہ ہو رہا تھا میری یاد سے تیرا دل جو ہے بس ایسے نرم ہوا تجھے چوٹ لگی تو انہیں بیٹھے بیٹھے اپنا معاملہ میرے ساتھ ٹھیک کر لیا تھا برے بندے کیوں ڈڑتا ہے کیا تُو نے میرے سارے نام سنے تھے ایک نام میرا کریم نہیں سنا تھا کریم ماہ غرہ کا آئے آئے تو میرا نام کریم نہیں سنا تھا سبیہ میرا نام کریم سن کے پھر بھی ڈرتا ہے میں نے تو اس علمے جس علمے تُو نے میرے ساتھ معاملہ ٹھیک کیا تھا میں نے تو اس علمے تجھے معاف کر دیا اپنے رب کے ساتھ میرے دوستوں معاملہ ٹھیک کرے کیا پل کیا گھڑی اس زندگی کی دوریاں لپٹ جائیں اور پتہ نہیں آخری دوری باقی رہتی ہو باقی ساری لطیفتی گئی ہو اللہ جلہ شانہوں کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرے ہاں اس راہ میں چلتے ہوئے کچھ حالات بھی آتے ہیں اس راہ میں چلتے ہوئے کچھ حال بھی آتے ہیں حال آئیں گے ہر حال میں اکثر عرص کیا کرتا ہوں حال آئیں گے ہر حال میں چلتے رہیں بدحال بے حال نہ ہوں حال آئیں گے مختلف حال آئیں گے کبھی مشکل کے کبھی پریشانی کے کبھی دل نماز پڑھنے کوئی نہیں چاہے گا کبھی دل کسی فقیر کی محقل میں جانے کوئی نہیں چاہے گا کبھی اندر وسط سے آئیں گے ایک بدھر فرماتے ہیں میں سبتر درویشوں کے پاس گیا ایک بدھر فرماتے ہیں میں سبتر درویشوں کے پاس گیا وقت کے باکمال درویش تھے سبتر درویشوں کے پاس گیا ستر درویشوں نے مجھے اپنی زندگی کے ایک نچوڑ بتایا اور وہ ستر نے ایک ہی بتایا اور وہ یہ بتایا کہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ کسی فقیر سے استفادہ کر کے اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پا رہا ہے تو پھر شیطان اس فقیر کے بارے میں بدگمانیاں شاکھ ڈالتا ہے مختلف انداز سے مختلف ہیلو سے تاکہ یہ یہاں سے پا رہا ہے اس کو اس منزل سے ہٹا دیا جائے مختلف انداز ہے شک وسوسیں بدگمانیاں اندر دل میں ڈال دیتا ہے وہ ستر درویشوں کے پاس گیا باکمال وقت کے درویش تھے اور ستر درویشوں کے پاس جانے کے بعد میں نے ایک نچوڑ نکالا سب نے ایک بات کری اور وہ یہ بات کری کہ شیطان کا جو وار ہوتا ہے وہ ہے وار بدگمانی کا اور اس کو دوسرے لفظوں میں میں اپنے لفظوں میں یہ ارس کرتا ہوں کہ اعتماد سے جب چلتا ہے بلنا تو منزل کا بات ہے جب اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے وہ منزل سے ہٹ جاتا ہے لنے کے ستر درویشوں نے مجھے یہ بات کری حال آتے ہیں ان حالوں کے درمیان آتے ہوئے چلتا چلنا استقامت سے وستقرمیزاجی سے اللہ کی ذات علی کی ساتھ توجہ کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے دیہان کرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے اپنی جس جو کو بناتے ہوئے کہ یا اللہ محتاج ہوں تو کریم ہے کرم فرما دے اگر تو نے مجھے نہ سنبھالا میں بکھر جاؤں گا اللہ دنیا میں ہر طرف ایمان سوز محول ہے ایمان ساز محول نہیں ہے ایمان ایمان سوز محول ہے ایمان ساز محول نہیں ہے یا اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے سنبھال لے اللہ میں بہت ناتماہ ہوں ہر طرف بے حیائی کا محول ہے ہر طرف بدگمانی کا محول ہے ہر طرف بے ایمانی کا محول ہے اللہ تو میرے حال پر رحم فرما اللہ پورے عالم کے حال پہ رہن فرما اللہ یہ غیر مسلم ہے ان کے حال پہ بھی رہن فرما میں اکثر عز کیا کرتا ہوں ہمارے دلوں میں غیر مسلموں کے بارے میں بھی خیر کا جذبہ ہو خیرخواہی کا جذبہ ہو ان کو جہنم سے بچانے کا جذبہ ہو ان کو گولی مارنے کا جذبہ نہ ہو یاد نہیں میں نے عز کیا تھا کہ ہندو قوم تو ایسی قوم ہے کہ یہ اپنے محسن کو معبود بنا لیتے ہیں دیوتا بنا لیتے ہیں اپنے محسن کو دیوتا بنا لیتے ہیں جو احسان کرے گائے احسان کرے تو اس کو دیوتا بنا لیا پیپل کا درخت احسان کرے چھون دے اس کو دیوتا بنا لیا تو اپنے محسن کو دیوتا بنا لیتے ہیں درگاہ جتنی بھی ہیں انڈیا کی اللہ والوں کی مزارات درگاہ ہیں اور میں مسلمان کم ہوتے ہندو زیادہ ہوتے ہیں کیوں وہ سوائی تھی ہمارے محسن ہیں اسی ہی اللہ والوں اللہ پاک نے موقع دیا ہے آج اپنے ذوق بدلیں اپنی شوق بدلیں اپنی سوچیں بدلیں اور اپنے بچوں کو یہ کہیں اپنے بچوں کے سوق بدلیں اپنی بیویوں سے اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے اپنی ماں سے دسبت آرد کریں یہ اتنی میری بہنیں بیٹی میری بات سن رہی ہیں یہ بچوں کی میمار ہیں ایک اللہ والی کی بات سنا رہا ہوں درہا غور سے سننا توجہ سے سننا مرد دین کو اللہ جل شانہ کی محبت کو و حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشق کو چوکٹ کے باہر لا سکتا ہے چوکٹ کے گھر کی چوکٹ کے اندر نہیں لا سکتا جہاں جتنا دنیا کا باکمال ولی بن جائیں گھر کے اندر کملی والے کا عشق اور محبت صرف عورت لا سکتی ہے بچہ کتنے گھنٹے ماں کے ساتھ رہتے ہیں اور کتنے کتنے گھنٹے باپ کے ساتھ رہتے ہیں جتنی مہنے بیٹھی ہیں اپنی کبروں کو تھنڈا کریں اپنی نسلوں پہ محنت کریں پڑھائیں آپ میں نہیں روکتا انہیں اچھے سے اچھا انسان بڑھائیں میں نہیں روکتا اللہ پاک نے آپ کو مال و دولت دی اللہ اور زیادہ عطا فرمائے اگر جائز و حلال ہے اور اس پہ ایک قشر ہے زکاعت ہیں صدقات ہیں اللہ اور عطا فرماتا ہے اور عطا فرمائے ان ساری چیزوں کے ساتھ میں ایک بات آسے مخلصانہ ارز کروں گا اپنے ذوق بدلیں اپنی نسلوں کے ذوق بدلیں اپنی نسلوں کے شوق بدلیں اپنی نسلوں کے شوق بدلیں مجھے خوشی ہوئی آج میں نے ارز کیا جائے نماز اٹھائی میں نے اپنی بچی سوا سال کی منہ سے کہا جائے نماز لے آئی وہ دراز سے جائے نماز لے آئی بچھا لیا اُردی سیدھ سجدی دینے لگ گئی سوا سال کی آئی کوشش کریں اللہ ان کے اندر استقامت بھی دے ایک پل میں اللہ دل بدل دے بندہ کیا تر سکتا ہے میں کیا تر سکتا محنت کریں اپنی اولادوں پہ اپنی نسلوں پہ ان کے شوق بدلیں ان کے شوق بدلیں ان کی محبتیں بدلیں ان کی سوچیں بدلیں ان کے جذبیں بدلیں ان کی محنتیں بدلیں یاد رکھئے کریں یہ محنت کرنی پڑے گی اس لیے میں اقصر آپ سے حس کرتا ہوں یہ اپنے گھر والوں خواتین کو ان کو درس میں لائے کریں آپ آپ نے اپنی ذات پہ محنت کی اور اپنی گھر پہ محنت نہ کی آپ ادھورے رہ جائیں گے ناکام ہو جائیں گے اور آپ کو جدا کر دیے جائے گا آپ کو تنہا چھوڑ دیے جائے گا میرے پاس کئی کیس کہانی آتی ہیں اپنے گھر والوں کو اپنی اللہ کی محبت میں ساتھ لے کے چلیں میں آپ کو بار بار عز کر رہا ہوں میں آپ کو بار بار عز کر رہا ہوں یہ میری درخواست پہ غور کریں آپ حضرات میرے پاس انجام آتے ہیں انجام انجام جاغو کا انجام کرائسس کا انجام مشکلات کا انجام انجام آتے ہیں میرے زندگی کی کشبہ انجام ہے اپنی خواتین کو اپنی گھر کے خواتین کو ساتھ لے کے چلیں اپنی ایمان کی زندگی میں اپنی سنت کی زندگی میں اپنی عوال کی زندگی میں اپنی محفت کی زندگی میں اپنی روحانیت کی زندگی میں ساتھ لے کے شرے ان پر محنت کریں محفت پیار سے نربی سے ان کو عرض کریں میرے بہت سلام دوستو اپنی راہیں بدلیں اپنی سوچیں بدلیں آج کے بعد یہ تھا کہ میں آپ کو درہم دینار کا بندہ تھا درہم درہم اور دینار کا بندہ یعنی مال کا بندہ تھا آج کے بعد یا اللہ تو نے رزق دیا ہے دے گا لیکن یا اللہ اگر تیری محفت میرے من میں نہ آئی تو ہمیشہ رہنا تو تیرے پاس ہے میں نے ہمیشہ تیرے پاس رہنا ہے انقریب چلے جانا ہے انقریب چلے جانا ہے اوہ ایسے حضرات ایسے انداز میں جائیں گے میرے دوستو ہم انقریب ایسے انداز میں جائیں گے یقین جانی ہمیں کوئی یاد ہی نہیں کرے گا پھول جائیں گے لوگ ایسے بھولیں گے ایسے بھولیں گے ایسے بھولیں گے یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ ہم بھولے بھی تھے یا نہیں بھولے تھے نصیم منسی بھول جائیں گے ہم ساری کوششیں کر لیں ساری محنتیں کر لیں کہنے لگا میرا میرا ٹھوکر نیاز بیک کے ساتھ ہم بیٹھے تھے وہاں مکہ مخرمہ میں تو کچھے ہو گئے ہماری حاج صاحب ساتھ تھے ان کے دوست تھے کہ سو کنال کا پتنی اتنے کنال کا گھر ہے اور ایک ایک پودا جو ہے وہ ساٹھ ہزار کا ستہ ہزار کو اس میں لگایا ہوا ہے مثل کوئی شونک ہے زونک ہے پھر لوگ ان کو گھر سمارنے اور بنانے کے لیے ان سے مشرع کرتے ہیں ان کا گھر دیکھنے آتے ہیں مجھ سے کہنے لگے میرے گھر آپ آئیے گا ان کے گھر لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں ایک اللہ والے کہنے لگے میرے بھائی نے وہ وہاں ڈاکٹر ہسپیٹل میں ہوتا ہے این بھائی نے بہت بڑا مکان بنوایا اور اس میں پرانے طرز کے بڑے بڑے کونڈے لگوایا پرانے طرز کے کونڈے دروازے پرانے انداز کے بنے ہوئے وہ موٹے موٹے دروازے پرانے طرز کے بنے ہوئے وہ لگوایا پھر مجھے دکھانے لگا پیٹل کے کونڈے لگوایا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے کہا ہاں ہاں کمال کرتے ہیں ہر چیز میں ہاں ہاں کہتا ہے میں نے اتنی لاکھوں لگا دی کروڑوں لگا دی تو ہاں کر کے چلتا جا رہا ہے کہ میں خاموش رہا سارا مکام دکھا لیا خود ہی کہتا ہے تو بھی سچا ہے رہنا تو کچھ دیر ہے رہنا تو کچھ دیر ہے تو ہاں ہی ہوتی ہے رہنے بھی کچھ دیر کے لیے تو جہاں اکثر اور ہمیشہ رہنا ہے رہنا تو وہاں ہے تو بھی سچا ہے میرے بہتروں دوستو اللہ جللہ شانہ نے موقع دیا ہے اپنے شوق اپنے ذوق اپنی محبتیں اپنے موبائل اپنے میسج اپنے کارڈ اپنی محنتیں جب ذوق بدلیں گے پھر میسج بدل جائیں گے پھر کالیں بدل جائیں گے پھر محنتیں بدل جائیں گے پھر انداز بدل جائیں گے پھر شوق بدل جائیں گے پھر سوچے بدل جائیں گے پھر جذبے بدل جائیں گے پھر دنیا بدل جائے ہے نا ایسا بدلیں سوچیں میں دن رات کیا سوچتا ہوں آخری بات کہا ہے کہ بات ختم کر رہا ہوں اور اللہ کا نام اور شکر کرتے ہیں ایک دروش کے پاس ایک بندہ گیا میں لگا آپ شاہبِ نظر ہیں اللہ جللہ شان ہو کہ ہاں میرا کیا مقام ہے یہ کوئی پتہ چل سکتا ہے ہاں بلکل ابھی لگ جائے گا اللہ کی ہم میرا کیا مقام ہے میں سعید ہوں بدبخت ہوں خبیث ہوں طیب ہوں طاہر ہوں اللہ کی ہم میرا کیا مقام ہے ابھی پتہ چل جائے گا کیسے وہ کہنے لگے سارا دن تو جس حالت میں رہتا ہے جس کیفیت میں رہتا ہے جس انداز میں رہتا ہے یا تو جن مشاغل میں مصروف ہے بس یہی اللہ کی ہاں تیرا مقام ہے نہیں سمجھے تو کن کاموں میں لگا ہوا ہے اوپر بھی تیرا ماملہ یہی ہے اوپر بھی تیرا مقام یہی ہے میں تو جذبِ بدل کے یقین جانیے ہم جذبِ بدل کے آپ نے اللہ کے ہاں مقام بدلوا سکتے ہیں مرتبہ بدلوا سکتے ہیں اللہ کے ہاں اپنی حیثیت بدلوا سکتے ہیں اپنے جذبِ بدل کے تو پھر کوشش کریں گے اور دیکھیں ہماری کوشش صرف کوشش ہی ہوگی اس کوشش ہے اور کہنے لگا اللہ سے کون ملے گا کہنے لگے اسمان پہ کون چڑھے گا استاد نے کلاس میں پوچھا اس نے کہا کوئی نہیں چڑھ سکتا ایک طالب علم نے کہا میں چڑھ جاؤں گا اس نے کہا کیسے چڑھے گا کہا شہر کی سب سے ہونچی چھت تلاش کروں گا پھر اس پر سیڑی رکھوں گا پھر سیڑی کی آخری قدم پہ آکھر جا کے اوپر ایسے ہاتھ کروں گا اور ارس کروں گا الہی یہاں تک پہنچنا میرا کام آگے بلانا تیرا اپنی پوری کوشش اپنی کوری محنت کر کے پھر دعا کرنا تیجا کرنا دعا کرنا پھر دعا کرنا خیال اللہ میں مخلوق میری کوشش مخلوق اللہ تُو خالق ہے تُو جب چاہے گا ہو جائے گا تُو جب چاہے گا ہو جائے گا اللہ تیری چاہت کا نام موجود ہے تیری چاہت کا نام بس تُو چاہتا ہے ہو جاتا ہے ارے میرا رب لفظ کون کا مہت آج نہیں ہے کون فایا کون ارے اللہ تو کون کا مہت آج نہیں ہے اب یہ جب ایٹھ کے ذکر کرتے ہیں نا یہ ذکر کوئی فارمیلٹی نہیں ہے خیال کرنا ہر دفعہ ذکر کرنے والے کو خاص طور پر ارز کر رہا ہوں جو چیز باکسرت ہوتی ہے اس چیز کی قدر ختم ہو جاتی ہے جو چیز اور باسہولت سہولت سے مل جائے نا اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ذکر فرس اس نامی سے پڑھتے جائیں کارڈ سے دیکھ کے پڑھتے جائیں کارڈ یاد دھانی کے لیے ہے اور اخصہ رس کرتا ہوں میں آپ سے یہ کارڈ آہستہ آہستہ اپنے سے ہٹائیں کہ اتنا ذکر میں جی لگ جائے یہ بس دل جو ہے اس کو اندر یاد کر لے جتنا وجدان سے جتنا آقائی سے جتنا دیہان سے جتنا اللہ جل لشانوں کی ذات عالی سے تعلق بیتھا پکھا کے ایک دفعہ کہا لیکن اللہ کی یاد کو ایسی کہا کہ میں ایک اللہ والی کی خدمت میں بیٹھا تھا انہوں نے ایک لفظ کہا آج سالہ سال ہوگئے مجھے وہ لفظ نہیں بھولا وہ لفظ کیا تھا فرمان لگے اللہ کے ذکر اللہ کے ذکر کو اللہ کے دیہان سے کر بس ہوا ذکر کس کا اور دیہان کس کا بس بات بن گئی ذکر تو اللہ کا دیہان اللہ کا نہ ہوا بس ختم ہو تو اللہ کے ذکر کو کیا کرو اللہ کے دیہان کے ساتھ کرو اللہ کے ذکر کو اللہ کے دیہان کے ساتھ کرو تو ابھی جو بیتھ کے ذکر کرنا ہے اللہ کے دیہان اس کے بعد مراقبہ ہوتا ہے ہم ذکر کریں گے کلمے کا اور کلمے کے ذکر کے بعد تھوڑے جر مراقبہ ہوتا ہے وہاقبہ کیا ہے وہاقبہ ہے انتظار کا نام جستجو کا نام تلاش کا نام انتظار کہ ایک سنیری رنگ کی روشنی ہے آسمان سے آسمان سے آسمان سے اتر کے میرے سر پہ اور میرے دل پہ آ رہی ہے حضور سرورے کون ہے سب کے وسیلے سے سلطان الازکار پہ یہ اسطلاح ہے لیکن اس کو میں آسان ادخال میرے سر سے میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ یہ تھوڑی سی ہاں مشک ہوتی ہے اس کو تنہا کریں آپ یقین جانئے مراقبے کی تھوڑی سی مشک کر لینا تھوڑی سی مشک کر اور روز کر لیں اسے تو پوری دنیا مراقبے سے علاج تے آ گئی ہے میڈیٹیشن سے علاج ہے پوری دنیا مراقبے کی طرف پاگل ہو رہی ہے آپ کی پیرا سائیکالوجی سائیکالوجی نہیں پیرا سائیکالوجی خود سائیکالوجی وہ خود اس مراقبے پہ آ رہی ہے مراقبے پہ حال بنائے جا رہے ہیں پوری دنیا پہ پیسے لے کے مراقبے کرائے جا رہے ہیں اور مراقبے سے علاج ہو رہا ہے اسٹریس کا ٹینشن کا بیماریوں کا لا علاج بیماریوں کا لا علاج مشکلات کا ارے یہ تو پوری دنیا اس طرح چل پڑی ہے مادے نے بے ہوش کر دیا مادے نے پریشان کر دیا جو میٹیریل ہے اس کی زندگی نے بے ہوش اور پریشان کر دیا آپ روحانیت کی طرف لوٹ رہے ہیں تھاکار کے لوٹ رہے ہیں آپ تھاکار کے نہ لوٹو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں تو پھر اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور دعا میں جتنا گڑ گڑانا ہو جتنا رونا ہو جتنا آہا ہو جتنی زاری ہو اتنا اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب اللہ کا ذکر کریں